بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے اور دیکھنے والوں کی خدمت میں سلام ارز کرتا ہوں اور میں تمام خانوادے کو سید عصر جعفری اپنی جانب سے اپنی کمیونٹی کی جانب سے اپنے خانوادے کی جانب سے حدیعہ تازیت پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کے بارے الہی میں کہ وہ اللہ ان کو خاص طور پر بحق کے یاسین جوار معصومین میں جگہ دے قبلہ اجمال نقی جو حجت الاسلام ہمارے لیے پوری کمیونٹی کے لیے ایک پیلر کی حصیت رکھتے ہیں ان کے موجودگی میں کچھ کہنا میں جسارت کر رہا ہوں لیکن افتخار بھائی آپ کا اور قائم ٹی وی کا بہت بہت شکریہ کہ دیکھئے جو قومیں اپنے چاہنے والوں کو اپنے کنٹریبیٹرز کو یاد نہیں کرتی ہیں تو وہ قومیں مردہ ہی ہوتی ہیں وہ وہ شخصیتیں زندہ رہتی ہیں تو دیکھئے کہ یعنی ہم اقصر یہی کہا کرتے ہیں کہ کہ یہ مثل شبیر جو پیغامیں عمل دیتے ہیں ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں وہ انہوں نے اپنے پیچھے ایک ایسا یعنی یوت کا ایک میں سمجھتا ہوں ایک کلچر کریٹ کیا ہے یعنی اقل فہم اور فراست میں جو ہمارے ہاں جیسے ابھی کہا گیا کہ اردو زبان کی جو چاشنی ہے اس وہ ہمیں بالکل ایک اڈکٹیو ہے لیکن ہماری نوجوان نسلیں اس سے اس طرح سے متصل نہیں ہیں تو آسد جعفری صاحب نے جو سب سے اہم کام کیا ہے دیکھئے علم فہم مفراست تو اس خانوادے کا میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی درعال محمد سے منصوب ہے یہ ان کا طرح انتیاز ہے تو اس میں کوئی ہمیں کوئی یعنی حیرت نہیں ہوتی ہے لیکن جو سب سے بڑا کنٹریبیوشن انہوں نے یہ کیا ہے کہ یوت میں ہماری نوجوان نسل کے اندر جو مودت اور محبت عال محمد کی جو شما کو روشن کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ نسلن بعد نسلن آنکھوں کی رنگت کی طرح سے آگے سے ہمارے ہم بڑھتی چلی جائیں گی دیکھیں مولا کائنات قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے تو آپ نے کہا سلام علیکہ یا اہل القبور صدور پھر آپ نے کہا کہ اندھیری کوٹھڑیوں میں رہنے والوں تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے جانے کے بعد کیا ہوا تمہاری عورتوں نے دوسرے مردوں سے شادی کر لی تمہارے گھروں میں اور لوگ بس گئے تمہاری مال و مطا سب کچھ تقسیم ہو گیا پھر آپ نے اپنے اصحاب کی طرف ناظر کی اور کہنے لگے اگر یہ بول سکتے تو یہ کہتے کہ سب سے زیادہ عمل جو ہے جو کار خیر ہے جو اساسہ ہے جو دولت ہے وہ انسان کا تقوی ہے تو دیکھئے ایک متقی اپنے ساتھ جو تقوی اور تقوی کی بنیادوں پہ جو بلڈنگیں انہوں نے استعمار کی ہوتی ہیں وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے دیکھیں میں یہی کہوں گا کہ ان کے پاس یہاں دنیا کی تمام آپرچونٹیز تھیں کمپیوٹر سائنسز میں کیا ہوا پھر یو ایس سے اور پھر اس کے بعد جہاں آئی ٹی کے اندر خاص طور پر آئی بی ایم میں ان کی یعنی خاص وہ تھی اگر وہ چاہتے اس دور میں کہ جب آئی ٹی کا دور ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے تو انہوں نے اس مصنوحی انٹیلیجنس کو چھوڑ کر جو اصل مدینہ العلم ہے اور در مدینہ العلم سے اپنے آپ کو جو وابستہ کیا تو اس میں تمام علوم آل محمد میں وہ اپنے آپ کو آگے لے گئے اور اسی میں انہوں نے اس کی جہاں وہ بنیاد رکھی تو دیکھئے میں یہی کہوں گا کہ کتنے ہی زندہ لوگوں کو بے جان کر گیا ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا نا جانے جان تھا کہ ستارہ کی مہتاب وہ روشنی کو بے سرو سامان کر گیا جانا تو خیر سب کو ہے لیکن وہ ایک شخص کچھ اس طرح گیا ہے کہ حیران کر گیا تو دیکھئے ہم دعا گو ہیں کہ مولا ایک فقی کو ایک اپنے چاہنے والے کو ایک سکالر کو ایک عدیب کو ان کو جو ہے وہ سب سے بلند ترین مقام اتا کریں اور دیکھئے ہمارے ہاں بھی اکثر معصومین کا قول بھی یہی ہے کہ ایک سکالر اپنی امت میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے ایک نبی اپنی امت واحد میں ہوتا ہے تو یہ کہ یہ وہ پیلر ہیں یہ وہ ایسے فاؤنڈیشن ہے کہ جن کے لیے ہم جتنا بھی دیکھئے انہیں یاد کریں اور ان کی تعلیمات پہ ہم خاص طور پہ عمل کریں جو انہوں نے لیگیسی چھوڑی ہے اس لیگیسی کو آگے بڑھائیں خاص طور پہ ہماری نوجوان نسل میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی یعنی یاد میں اٹھائے جانے والے تمام اقدام میں سب سے افضل خدم یہی ہوگا تو دیکھیں انشاءاللہ جو ہے وہ یعنی ہم یہی دعا گو ہیں کہ بے حق یاسین مولا ان کے درجات کو بلند کریں خانوادے کو جو ہے ان کو صبر جمیل عطا کریں کیونکہ کمیونٹی کا ایک کلیکٹیف اساسہ ہے ایک لاؤس ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ پورا کرنا بہت مشکل ہے اور دیکھئے خاص طور پہ نوجوانوں کے اندر جو ہے انہوں نے وہ شما روشن کیا کیوں ایک لاؤس ہے جو ہماری نوجوان نسل ہے جو ان کے شانوں پہ کڑی تھی یہ جو ہے آنے والے وقتوں میں بہت دور تک انشاءاللہ دیکھیں گے اور ہم مایوس نہیں ہو کے مایوس ناغن سے اکھاڑوں پودے دھوپ برسی ہے تو بارش بھی یہیں پر ہوگی ہاتے دیکھیں گے